آج اکھنور میں کانگریس کی ایک بھوے ریلی آئے اوجود کی گئی ہے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ دریشے جو ہیں اس ریلی کے دیکھیں یہ وہ دریشے تھے جو کانگریس کی بھوے ریلی میں آج دیکھے گئے اور ہزاروں کی سنکھیا میں وہاں پر لوگ کانگریس کی جہ جہ کرتے دیکھے جا رہے تھے حالانکہ یہ بھیڑ جو ہے وہ کانگریس کے سینر نے تا گلام نبی آزاد جی کو دیکھنے آئی تھی اور مقصد تھا گلام نبی آزاد کے درشن کرنا اور ان کے پولیسیز اور ان کی باتوں کو سننا آپ کو بتا دے کہ اس ریلی کے آئیوجیت ہونے پر جو دو چیزیں مکھے پر مکھر طور پر مجھے دکھائی دی پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے تھے اور دوسری بات یہ کہ حال ہی میں کانگریس نے ورکنگ پریزیڈنٹ کے طور پر رمان بھلا جی کو نیوکت کیا ہے لیکن یہاں پر اس ریلی میں گلام نبی آزاد تو موجود تھے لیکن جو باقی انعالہ نیتہ جو تھے اس پر چاہے ورکنگ پریزیڈنٹ کی بھی بات کی جائے وہ اس ریلی سے ندارت دیکھے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا حجوم جو ہے وہ بھاری سنکھیا میں دیکھا تو ایک بڑا پرشنی یہ ضرور بنتا ہے کہ کیا گلام نبی آزاد پر ٹکی ہے کانگریس کیونکہ یدی ورکنگ پریزیڈنٹ اور آلہ نیتہوں کے بینا اس طرح کی بھوے ریلیاں ہو سکتی ہیں تو کیا کانگریس کو اس بات پر سوچنا ضروری ہے جو ہمیشہ سے گلام نبی آزاد کی پد کو یا ان کی ستھیتی کو لے کر کنتو پرنتو ہوتی رہتی ہے تو کیا وہ کنتو پرنتو جو ہے وہ ایسی ریلیوں سے کچھ اور ایک پردریشت جو ہے وہ نکال کر سامنے دیکھا جا سکتا ہے اسی ویشے پر میرے ساتھ چرچک کیونکہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل ایشو ہے اور کانگریس کے بیچ میں ہی کانگریس کی بات کو اور کانگریس کی مخالفت کرنے کے لیے تھوڑا سا دم تو چاہیے اور اس دم کے لیے کوئی ایسا نیتہ ڈونڈنا جو اپنی ہی پارٹی کی خلاف بولنے کا دم رکھتا ہو ایسے پارٹیوں میں ایسے لیڈروں میں نام شامل ہے سنم شاہ جی کا جو کی اکثر آپ نیشنل ٹی وی پر بھی یہ چہرہ دیکھتے رہتے ہوں گے کیونکہ کشمیر میں کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ چاہے آتنگواد ہو یا آتنگواد کے خلاف اس کے خلاف بھی دھڑلے سے بات کرنے کا دم جو ہیں وہ سنم شاہ ہمیشہ سے نیشنل ٹی وی پر کرتے رہتے ہیں تو ایسے ویشے کے لیے میں نے انہی کو چنا کی آج ریلی تھی گولام نبی آزاد کی اور اس میں شانم شانہ سنم شاہ بھی وہاں پہ شامل تھے انہوں نے کیا اپنا اسیسمنٹ کیا اور جو لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کی کانگریز کے عالی نیتاؤں کے بینہ یدی اس طرح کی بھوے ریلی ہو سکتی ہے تو جمہو کشمیر میں کانگریز کا بھویشے کیا دکھ رہا ہے اور کس طرح سے پردشے بن سکتا ہے سنم شاہ موجود ہے سنم شاہ جی آپ کا سواگت ہے اور سب سے پہلے آج کس طرح کی ریلی رہی اکھنور میں دیکھو جس طرح سے غلام نبی آزاد صاحب کا جلسہ آج اکھنور کھوڑ کے اندر جہاں پہ ہمارے کانگریز پارٹی کے ایکس ڈیپٹی ٹی منسٹر تارہ چند صاحب کی کانسیونسی میں ہوا ہے بٹ جلسے میں ایک سب سے حیران کرنے والی یہ چیز تھی کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی آج غلام نبی آزاد صاحب کے جلسے میں ہر فرقہ کے لوگ اس جلسے میں موجود تھے اور کس طریقے سے جن سلاب تھا اتنی بڑی گیادرنگ اور ساتھ میں بارش کا موسم بھی تھا سردی کا موسم بھی تھا بٹ لوگ تان کر اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے کہ اس لیڈر کو سننے کے لیے آئے ہیں جو فقر ہندوستان ہے فقر جمہو کشمیر ہے جو آج ریاست کے موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس پر اگر کوئی لیڈر کوئی محرم لگا سکتا ہے ہمیں آئی سیو سے اور وینٹی لیٹر سے واپس ہمیں اگر ہماری ایک سیزن دے سکتا ہے بی جے پہ کی دیئے ہوئے زحموں پر اگر کوئی محرم لگا سکتا ہے تو وہ غلام نبی آزاد صاحب ہیں آج جس طریقے سے غلام نبی آزاد صاحب کے ہر جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں وہاں پسے لگ چکا ہے بارتی جنتہ پارٹی ڈر چکی ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کے نیتوں کے بریڈ پریشر اور شگر ہائی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ببر شیر جو ہے جمہو کشمیر کے اندر غلام نبی آزاد صاحب رگونات پھزار پر جا کے ایک ایک نکاندار سے پوچھ رہے ہیں آج وہ اسیسمنٹ میں کر رہے ہیں کہ میری ریاست ایک تاج جیسی ریاست تھی جس کو تین سو ستر اور پینتیسے کے بعد چورو چور کر دیا آج غلام نبی آزاد صاحب کے جو جلسے ہو رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے آپ الیکشن ہونے دیں انشاءاللہ رحمان غلام نبی آزاد صاحب کانگریس کے چیئر منسٹر ریاست جمہو کشمیر میں آپ نے بولا کہ زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش غلام نبی آزاد کر رہے ہیں جب کوئی زخم ہوتے ہیں تو اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے اتنے بڑے قد کے نیتا جو ہے وہ جمہو کشمیر میں آکر اگنات بزار جاتے ہیں اور آج اتنی بھوے ریلی کرتے ہیں جس میں کی لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ وہاں پہ شامل تھے لیکن اس میں ورکنگ پریزیڈنٹ جیسے اور بڑے اعلی نیتا کانگریس کے نا ہونا کیا میسیج کیا ملتا ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں غلام نبی آزاد صاحب کی بہت بڑی شخصیت ہے غلام نبی آزاد صاحب کو نہیں ہے کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں مودبانہ کر کر میں ہاتھ جوڑ کر پارٹی ہائی کمانڈ سے شیریمتی سونیا گاندی جی سے راحل گاندی جی سے اور پرینکہ گاندی جی سے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ ریاست جمہو کشمیر کے یہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی چھاتیوں اور ٹانگو پہ گولیاں کھائی ہیں بٹ کبھی کانگریس کے ترنگے کو اور دیش کے ترنگے کو آنچ نہیں آنے دی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہائی کمانڈ کو اس چیز محسوس کرنی چاہیے کچھ لوگ ہیں وہ وزن ٹھانے کی کپیسٹری رکھتے ہیں دس کلو اور پارٹی نے ان کو دیا ہوا ہے پچاس کلو جس سے جو ہے اتھل پوتھ ہے کچھ لوگ ہیں جو وزن ٹھانے کی کپیسٹری رکھتے ہیں سو کلو پارٹی نے ان کو دیا دو کلو اسی لیے میں مود بانا کر کر پارٹی ہائی کمانڈ سے التجاہ کی بھی ایک مانگتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہم دیش کے پردان منطری راہل گانڈی کو دیکھیں ہائی کمانڈ سنتی ہے کیونکہ حالی میں اتنے زیادہ ریزنیشنز ہوئے تھے اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں بڑھا دیکھو آپ میں بات بتاؤں جنہوں نے ریزائن دیئے تھے وہ پکے سچے کانگرسی ہیں کچھ لوگ اپنے پت سے پیار کرتے ہیں بٹ ہم کچھ جنہوں نے ریزائن دیئے وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر الیکشن ہو کانگرس کی سرکار ہو ہم نے یہ جرنل سیکٹری یہ پریزیڈینٹ یہ بلاک پریزیڈینٹ بلاک صدر یہ نہیں بننا ہم چاہتے ہیں ہمارے اپنے ملے ہو ہمارے اپنے منشتر ہو یہ ریزائن دینے والے نیتہ یہ چاہتے ہیں کانگرس جن نیتوں نے ریزنیشن دیئے تھے آج ان کی ہنکار بڑی ریلی تھی انہی لوگوں کی آج آپ دیکھیں ریلی کے اندر آپ کے پاس ویجولز آ چکے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے میں اتنا حیران ہوا اور مجھے سب سے بڑی خوشی ایک چیز کی ہوئی کیا خوشی ہوئی کہ آج اس ریلی میں ساٹھ ستر پرسنٹ ہندو بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرا دل خوش ہو گیا ہے یہ ہندوستان کی پہچان ہے آج ہندو مسلمان پہ باندھ کر یہاں پہ سطح ہو رہی ہے پر غلام نبی ازاد صاحب وہ شخصیت ہے کہ جس کو ہندو مسلم سیخ حسائی سب پیار کرتے ہیں آج جو نیہ ڈوب رہی ہے اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ غلام نبی ازاد صاحب میرے پائنٹ پہ آپ نہیں آ رہے کانگریس میں دو چیزیں چل رہی ہیں ایک جس میں پارٹی ہائکمان جس میں اپنا وشواست دکھا رہی ہے نہیں ورکنگ پریزیڈنٹ بنائے گی یا ان کا جو الگ دل ہے وہ ایک الگ ہے دوسرا وہ لوگ کانگریسی ہیں جو کانگریس کو مانتے ہیں لیکن ریزنیشن دینے کے بعد پھر بھی ابھی بھی کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں جنہوں نے آج ریلی کی وہاں پر اور وہ ہنکار بری کی ہیں ابھی بھی کانگریس کے وہ لوگ جو کی پد سے پیار نہیں کرتے لیکن ہنکار بڑھ سکتے ہیں کہ کانگریس کو اکٹھا کرنے میں یہاں پر کتنا دمخمون میں ہے دیکھو دو قسم کے لیڈر ہیں ایک لیڈر آپ نے پد سے پیار کرنے والے ہیں دوسری لیڈر کانگریس پارٹی سے پیار کرنے والے ہیں جنہوں نے ریزائن دیئے ہیں وہ کانگریس پارٹی سے پیار کرتے ہیں ان کو عودوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عودوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں دیش کا پردان منتری جو ہے راحل گاندی ہو اور جمعوں کشمیر کا چیم منسٹر کانگریس پارٹی کا ہو غلام نبی ازاد صاحب کا ہو ہماری کانگریس پارٹی میں تین تین چار چار عودے لے کر گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کانگریس بس ان کو اپنے عودوں سے پیار ہے ان کو اپنی پوس سے پیار ہے پارٹی کی لنکہ لگ جائے پارٹی سے پیار نہیں ہے آج جن لوگوں نے رسائن دیئے ہیں آج جلسے میں جو لوگ تھے وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں وہ کانگریس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ دیش کا پردان منتری راحل گاندی کو دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ صرف چاہتے ہیں ہمارے پاس عودہ بنا رہے ریومر ہوتا ہے غلام نبی عزاد صاحب کو جی جنرل سیٹر جو آدمی ریاست کا چیم منیسٹر رہا ہو اوپوزیشن لیڈر راج سبا ممبر ہندوستان کا ہیلتھ منیسٹر یونین منیسٹر آج ایک آدمی کو ان کو کیا لگے غلام نبی عزاد صاحب جب جب کانگریس ہندوستان کی ادر اور جمہو کشمیر میں لٹکائی ہے ان ساری چیزوں کو فائدہ بی جے پی کو ہو سکتا ہے دیکھیں جی بی جے پی نے جب بھی سطح کی ہے ہندو مسلمان کے انجیکشن لگا کر کی ہے بٹ میرے قائد میں میرے لیڈر میں اتنی خوبیے ہیں آج دیش کو رولانے والا آج دیش کو رولانے والا دیش کو توڑنے والا پرائیم منیسٹر نیرندر مہدی جی جنہوں نے پورے دیش کو رولایا ہے آج وہی دیش کے پردان منتری اگر غلام نبی عزاد صاحب کے لیے آنسو بخار ہیں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ غلام نبی عزاد صاحب کانگرس میں ہیں دیش کے پردان منتری مجبور ہو گئے ہیں کانگرس کی ویچاردارہ سے وہ اپنے آنسو تھوک نہیں پائے یہ کانگرس ہی ہے جیو ہمیں آج پورے جمعو کشمیر کے اور ہندوستان کے اندر ایک بار سے جنتہ پارٹی کے دیوئے زحموں پر اگر کوئی مرہم لگا سکتی ہے وہ جماعت کانگرس ہے سنو بھائی یہ ریومرز بھی ہیں کہ غلام نبی عزاد جو ہے وہ مکہ منتری پرد کے لئے دعویدار ہو سکتے چاہے پارٹی میں کوئی منچن نہیں کروں گا لیکن کیا اس طرح کی کچھ باتیں چل سکتے ہیں دیکھیں غلام نبی آج میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں بی جے پی کے پہلے بڑے نیتہ چیم منسٹر بنتے تھے آج کل ان کے بلاک صدر بھی کہہ رہے ہیں ہم چیم منسٹر بنیں گے بی جے پی کے جتنے بھی نیتہ ہیں یہ سب رات کو چیم منسٹر بن کر سوتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز منسٹر کرنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کی جنتہ نے ہاتھ کاٹ کر ان کی گود میں ڈیئے دیئے تھے یہ دلی میں جا کر ہماری بات کریں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کا درد سمجھیں گے آج جمہو کشمیر کے اندر بارتے ہیں جنتہ پارٹی کے کوئی ایسے چگل کشور ہیں جو کہ جب جمہو میں دل آ رہا ہے میٹرو چلا رہے ہیں جب آ رہے ہیں ہوائی جغزوں میں گھوم رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ نوجوانوں کی لاشوں کی اوپر یہ آج ہمارے بچوں کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ نوجوانوں کی لاشوں کی اوپر اقتدار کے محل بنا رہے ہیں جمہو کشمیر کی جنتہ ان کا برا حشر کرے گی اور غلام نبی ازاد صاحب ہی ہیں جو جمہو کشمیر کے کانگرس پارٹی کے چیم منسٹر اوٹھ لیں گے جو لوگ بیس کرتے ہیں کرنے دو جناب جو خاندانی رئیس ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ کمنٹ بھی اچھے کرتے ہیں جو میں ایسے الفاظ کہتا نہیں ہوں ایک تحلص جو حرام کا ہوتا ہے جو ناجائز الادیں وہ ہمیشہ فیک آئیڈیا منا کر گلت گلت چیزیں بھی لکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری جماعت کانگرس ہے غلام نبی ازاد صاحب کانگرس کے لیڈر ہیں ایک لیڈر ہے جو کہ یوت کانگرس سے لے کر نیسیوے سے لے کر ہندوستان کا اتنا بڑا لیڈر بنا کبھی بھی نہیں پارٹی بدلی آج کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ میں اگزمپل دینا چاہتا ہوں دلویندر سنگرانا جی کہتے تھے نیشنل کانفرنٹس میری ماں مجھے اس نے جنم دیا ہے ہمارے کانگرس کے اندر کچھ لیڈر تھے جو کہ کہتے تھے کانگرس ہماری ماں ہے اس ماں نے ہمیں جنم دیا ہے آج وہی کانگرس کو چھوڑ کر بھیجے پی میں چلے گئے ہیں میں جنتا کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنی ماں کے سکھے نہیں ہوئے وہ آپ کے نہیں ہوں گے ہم نے ریاست جمہو کشمیر کو اگر بچانا ہے تو یہاں پہ گلام نبی ازاد صاحب کو لانا ہے آج نعرہ ہے جمہو کشمیر کو بچانا ہے تو گلام نبی ازاد صاحب کو لانا ہے ایک اشارہ سن بھائی لاس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ کانگرس جمہو کشمیر میں جس باڈی کو ریکنائز کر رہی ہے وہ باڈی گلام نبی ازاد اور ایسوسیٹس کو جو ان کے لیڈر ہے جو آج ریلی میں دیکھے گئے ان کے ساتھ اپنا لنک نہیں جوڑ رہے تو کیا جو پردھان نتین نریندر موڈی نے پارلیمنٹ میں جو پیار گلام نبی ازاد کے لیے دکھایا تھا اور جمہو کشمیر میں بی جے پی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مکھے منتری ان کا اپنا ہوگا تو کیا اس طرح کی ڈیلییں جو ہیں اور کانگرس سے جو تھوڑی سی دوری یہ انٹرلنک ہو سکتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیس طرح کیسے بی جے پی کیری ہمارا اپنا مکھرمتی ہوگا بی جے پی آج کی ڈیٹ میں اپنے پچیس یا چھبیس سرپینچ اور پینچ بنا کر بتائے میں مان جاؤں گا رہی بات دوسری بات آپ نے کہی ہے دیکھو کچھ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں کچھ تلقات بھی ہوتے ہیں کچھ انسانی میں نے کیا کہا کہ پورے ہندوستان کو رولانے والا دیش کے پردان منتری جی اگر رو گئے ہیں وہ کیوں روئے ہیں ازاد صاحب کے لیے نہیں کانگرس پارٹی کی ویچار دارہ کے کانگرس نے دیش کو بنایا ہے اب لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں لوگوں کو کیسے بتائیں آپ دیکھیں وہ کسی اپنی پارٹی کے لیے تو نہیں نہ کہا انہوں نے کہا آنسوں نکلے پردان منتری کے ہم نے وہ ویڈیو دیکھی غلام نبی ازاد صاحب کی تعریف کی ازاد صاحب کے نہیں انہوں نے کانگرس پارٹی کی تعریف کی ہے واقعہ میں کانگرس ایک جماعت ہے جس جماعت نے کبھی ذات پات اور رنگ اور نسل کو نہیں جس نے دیش کو بنایا ہے اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں سنویل لاس کوشن ہے کہ اکثر جب دویندر نے جیسے نیتہ یا باقی نیتہ تھے جب انہوں نے پارٹی اپنے سوچ کی تو جو ان کے نیچے لیڈرز تھے وہ بھی سوچ کرتے دکھائی دی لیکن ان کے بعد اس وقت شد نہیں تھے جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں کل کی کوئی آپ کے بڑے قط کے نیتہ بھی واپس بی جی بی میں چلے گئے تو اس سمجھ میں کیا آپ کا بھی وہی رکھ ہوگا میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں سنیں میری بات آج ریاست جمہو کشمیر کی اندر ایک چیز جو ہے میں آپ کو حیرانگی کی بات پیتاتا ہوں بات ہے آپ نے کہا میں اپنا لیڈر جو ہے وہ غلام نبی ازاد صاحب کو مانتا ہوں میں اپنا قائد غلام نبی ازاد صاحب کو مانتا ہوں اور میں جب پڑھتا ہوں کہ غلام نبی ازاد وہ شخصیت ہے بلاک صدر سے لے کر ہندوستان کے بڑے لیڈر بنے کبھی انہوں نے راجیب گاندھی جی کے ساتھ وقت گزارا ہے اندرہ جی کے ساتھ وہ رہے ہیں ہندوستان کے پانچ پرائم منسٹر اور نصیمہ راو جیسے پردان منسٹر کے ساتھ غلام نبی ازاد صاحب منسٹر رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ ہماری کشتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں بہت ہماری کشتی تیار نہیں ہے لوگ چڑھنا چاہتے ہیں غلام نبی ازاد صاحب آپ دیکھ لینا میری بات یاد رکھنا کانگرس جب جمہو کشمر کے اندر بوری حالت تھی یہ غلام نبی ازاد صاحب ہیں جنہوں نے ایک ایک گھر جا کے کمپیننگ کی اور بھائی سے تیس سیٹیں لی تو پارٹی نے چیم منسٹر بنایا آج آپ نے یہ کہا کہ آپ ہی جی پی میں جائیں گے دیکھیں سنیں میری بالت سیاست کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک عوام کے لیے ایک اپنے کے لیے یہ کچھ لوگ اپنے کے لیے سیاست کرتے ہیں جو آج آج ان لیڈروں کی وجہ سے ایک بھائی جان میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں کچھ نوجوان اور لڑکیوں لڑکییں نفرت کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا لیڈر ہیں وہ ایسے مڑ جاتے ہیں کیوں ان لیڈروں نے جھوٹ بول بول کر سروی ناش کیا ہوا ہے ماں باپ اپنے بچے کو چپراسی بنانا پسند کرتے ہیں پر لیڈر نہیں کیوں کیونکہ ان لیڈروں نے دل بدلو کر دیا ہے یہ دلویندر سنگرانا ایک مہینہ پہلے کیا بولتا تھا کہ بی جے پی یہ ہے بی جے پی وہ ہے آہ مجھے بات جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھیت کرو جی میں صرف جمہو کشمیر کی جنتہ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری کہتے ہیں کہ یوہا ریر کی ہڈی ہوتی ہے دیش کا پلر ہوتا ہے آپ دیکھیں ریر کی ہڈیوں کو دیش کے پلروں کو کس طرح سے کچلا جا رہا ہے وہ وقت دور نہیں ہے ریاست کے اندر فضائیں جو ہے دبارہ مہکیں گی فضائیں دبارہ آئیں گی یہ ہمارا اور میں خاص کر جمہو کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ایک چیز پر مجھے بڑی حیرانگی محسوس بی جے پی کی جمہو کشمیر کی جو بھی لیڈرشیپ ہے جب ان کے ساتھ نیشنل میں ٹکرا ہوتا ہے میں سوال پوچھتا ہوں یہ جواب نہیں دے پاتے ہیں کیوں ان کو پتا ہے نائنٹھ پاس کر کے بندہ ٹینٹھ میں جاتا ہے میں نے نیرمل صاحب سے پوچھا تو میں نے کہا ہندوستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ یوٹی سے سٹیٹ بنتی ہے سٹیٹ سے یوٹی نہیں بنتی ہے آج انہوں نے قانون کی دجیاں اڑا دی ہیں یہ مراجعہ حری سنگھ جی کو کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں ارے اگر تم مراجعہ حری سنگھ جی کو ماننے والے ہو ہمارے مراجعہ حری سنگھ جی کی پہچان سٹیٹ سبجیکٹ کی بہت بڑی ویلیو تھی آپ نے اس کو دومو سیل میں بدل دیا ہماری ویلیو ایک یو پی اور بیہار والے سے بڑھ کر ہو گئی ہی ہے میں جمہوں کے لوگوں کو کہانا چاہتا ہوں یاد کرو آج ہم یوٹی کے اندر ہیں کشمیر میں ملٹنسی سے کوئی بھی نہیں وہاں پہ جاتا نقصان ہم جمہوں والوں کو ہو رہا ہے جمہوں والوں کو سوچنا ہے یہ سب جو رات کو چیم منسٹر بن کے سود رہے ہیں یہ جمہوں کشمیر کی جنتا کے یہ نوجوانوں کے قاتل ہیں یہ نوجوانوں کے دشمن ہیں بٹ آپ نے ان کے جانسے پہ نہیں ہانا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان سی کا سائی آپس میں بائی بائی بن کر رہنا چاہتے ہیں آج ہماری بچوں کی نسلوں کو بی جی پی نے ہندو مسلمان کے انجیکشن سے ختم کر دیا ہے بھائی جان مجھے جتنا گھر آپ کے ساتھ انٹرویو دینے میں ہو رہا ہے اتنا کبھی نیشنل کے ساتھ نہیں ہوتا میں آپ کو بھائی جان کر کے پکار رہا ہوں پر میرے اور آپ کے آج ہمارا پانچ سو چھے سال کا بچہ یہ بات بولتا ہے یہ ہندو کی اور یہ مسلمان کی دکان ہے یہ بی جی پی صرف اپنی سطح پانے کے لیے ہندو مسلمان کا انجیکشن لگاتی ہے بٹ میری بات یاد رکھنا بارت یہ جنتہ پارٹی کا ہٹلو والا حساب ہوگا ان کو کوئی کندہ دینے والا نہیں ہوگا آنے والے چناؤں میں بی جی پی کے نیتاؤں کی بیوی ہیں اور بی جی پی کے نیتاؤں کے بچے بی جی پی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے چلے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کانگریس کے نیتا سنم شاہ اور خاص طور سے یہ جوش جو ہے وہ اس سمعے راجوری میں ہوئی بڑی ریلی کو لے کر بھی ہے اور سیدھا ریلی سے یہ میرے پاس یہاں پر پہنچتے ہیں تو ماف کیجئے کہ اکھنور کے کھوڑ میں یہ جو ریلی ہوئی ہے اسی کا یہ جوش جو ہے وہ صاف طور سے یہاں پہنچے لیکن ہمارا ابھی بھی کوشن وہیں پہ اٹک رہا ہے کہ یہ جوش اتنا زیادہ ہے تو کانگریس کے جو آلہ نیتا یہاں پر نہیں پہنچے تو شاید وہ جوش آدھا ضرور ہوگا یدی یہ جوش ڈبل ہو جاتا تو شاید وپکش جو ہے وہ بی جی پی کے لیے اور زیادہ مضبوط ہوکے لیکن آخر کیوں یہ پریدریشے بن رہے ہیں جس میں ایک ریلی ہوتی ہے جو مضبوط ریلی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس میں مضبوط نیتا نہیں دکھائی دیتے اور جو مضبوط نیتا جو ہے یادی انہیں سینٹر ہائکمان انہیں اپنا پوٹینشل دے رہی ہے تو آخر اس کے باوجود بھی فری اس طرح کا دریشے جو ہے وہ کانگریس ریلی میں کیوں دیکھنے کیوں ملتے ہیں فلال آپ جڑ رہی ویسٹوری نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے نمسکار